دیکھو اس گھدے کو اپنی گاڑی تو لے گیا ساتھ میں جیب میں ڈال کے میری گاڑی کی چابی بھی لے گیا بابا اس کی کیا غلطی ہے میں نے ہی دی تھی چابی اس کو اگر آپ نے جانا ہے تو میں آپ کے لیے رائٹ بک کروا دیتا ہوں نہیں منیر جی نے وہاں کیا کرنا ہے فیتہ کاٹنا ہے اللہ کا شکر ہے خیر خیریت سے سرجری ہو گئی ہے دیکھو دیکھو حضر آپ نے ماں کو وہ سگا بھائی ہے میرا وہ ہسپٹل میں تو میں یہاں کیسے ہو سکتا ہوں بلکل اسی طرح سے جس طرح سے پچھلے پانچ سال بھائی سے دشمنی کر کے خراتے مارتے رہے ہیں نیند کے گولیاں کھائیں اور بس سو جائیں امی ہر بات کا جواب دینے ضروری نہیں ہوتا فراز میں نوٹ کر رہی ہوں کچھ دنوں سے تو بڑا ایکسٹرا بولوے میرے ساتھ اس وقت منیر جی اس سے زیادہ ضروری ہے کہ ہماری ندہ پترواں سگی اولاد ہیں اس کے مہکے والوں نے کہیں یتیم خانے سے نہیں اٹھایا اس کو حالہ دیکھو اس کی رو رو کے حلکان ہو گئی ہے کوئی کہیں نہیں جا رہا رات کے ڈھائی بجھ رہے ہیں اسفی نے سختی سے منع کیا ہے اب بھی تو منیر جی کو کہہ رہا تھا کہ رائیڈ میں کروا دیتا ہوں بک ہاں اسفی بڑا سپر انٹینڈنٹ لگایا ہسپٹل کا جو وہاں سے آرڈر کرتا پھر رہا ہے ٹھیک ہے چلیں اندر چلتے جب تک ندہ پتر یہاں ہے میں اس کے ساتھ ہوں سمجھ آئے میں ہل نہیں رہی میری میری تیرانی بابا باب ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے آئے اللہ رات کو تو شجی صاحب آپ نے میرا بلکل ترہ ہی نکال دیا تھا یاد ہے میرا ترہ نکلا تھا وہ کیمسٹری ٹیچر کون تھی مزدو بیدہ شفیق ان کے پرس میں جو میں نے ڈالا تھا وہ نکلی چپکلی مجھے کیسے بھولے گی سلیکہ ہے کیسے کاس کیوں نے تیری بوتھی کے پر چپیل لگائی تھی آج تک مجھے یاد ہے تجھے بڑا مزا آیا تھا نا میں سو جی بوتھی دیکھ کر تو شروع سے چسکولی تھی خدا کیلئے ہم بھائیوں کو کوئی آپس میں بات کر لی نہ دو ہاں منیر جی ہم نے کوئی سمد بان لگائی بھی آپ لوگوں کی زبانوں کو دی تالی تجھے بتا میں نے تجھے بڑا میسی کیا ہے جب میں شاپنگ کرنے جاتی تھی نا تو مجھے تری بڑی آدھ آتی تھی سلیکہ تو ایسے چون چون کے کٹ پیس نکالا کرتی تھی مجھے تو آتی ہی نہیں مجھے بھی سر شاپنگ کرتی تھی نا اور بھی امی آپ لوگ باہر جا کے کر لی نا یہ بات ہے میرے مانو بیٹی اپنے بابا کے لیے سوپ بنا کے لائی ہے چا باش نا میری بات سنن مانو ڈاکٹر سے پوچھ کے بنایا ہے نا ہندرد پرسنٹ آئی امی بہت مزے کا ہے تنو اسے کہ تو مجھے نہیں پینا بابا میں کچھ اور بنا کے لیے ہوں آپ کے لیے ارے بھائی ڈاکٹر سے پوچھو کب دشارج کر رہے ہوں ابھی چوبیس گھنٹے ابزوریشن میں رکھیں آپ کو ابھی چوبیس گھنٹے ابزوریشن میں رکھیں آپ کو ابھی میں گھر جا رہی ہوں میں چھوڑ آتا ہوں اسے اے کیوٹ نا دیکھ کیسے لیلا بن کے اس کے پیچھے پیچھے پھٹتا ہے اللہ نظریبت سے مجھے دونوں کو مجھے تو لگتا ہے اس راسی بھڑا زنبرید ہو گئی نور کیوں وہ لجھ رہی ہو کچھ سے تم نے بابا کا ایرٹیوڈ دیکھا تھا تم اپنے بابا کو چھوڑو اب نہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا چلنا ہے بہت جل دور ہو جائے گی تمہاری بھی کنفیوزن اچھا تم نے دیکھا تھا اندر سب کتے خوشت ہیں سوائے میرے تم تو خود ہی اپنے آپ کو اور مجھے عذیت دے رہی ہو میری عذیت تو کوئی نہیں سمجھ رہا نا کہتو رہا ہوں کیا تم اپنا رنج و غم یہ پریشانی مجھے دے دو تمہیں غم کی قسم اس دل کی بیرانی مجھے دے دو میں دیکھوں تو سہی یہ دنیا تمہیں کیسے ستاتی ہے کچھ دن کے لیے اپنی دیکھے پانی مجھے دے دو